نمسکار وشش میں آپ کا سواگت ہے اس وقت آپ کے ساتھ میں ہوں ابھینا وابی آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جانور کے ایک ایسے شخص سے جنہوں نے عمر کو محس آکڑا ثابت کر دیا جنہوں نے جن کے حوصلے سے عمر کو انہوں نے ہرا دیا ہے جنہوں نے لوگوں کے تنج کو توجہ تک نہیں دیا نام ہے حکمداز ویشنو حکمداز ویشنو نے 77 سال کے عمر میں دسویں کی پرکشہ پاس کی وہ بھی ایک دو بار نہیں پورے چھپن بار فیل ہونے کے بعد ستانویں کوشش میں حکمداز نے کامیابی حاصل کر لی اب وہ بارویں کی تیاری میں لگ گئے ہیں دسویں میں چھپن بار فیل ہونے والے حکمداز ان لوگوں کے لیے مثال پیش کر رہے ہیں جو ان سے آدھی عمر میں حمد ہار بیٹھتے ہیں سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں چہری کی چمک بھی جاتی رہی ہیں آنکھوں سے ساف ساف دیکھ پانا سمبھم نہیں ہے کادوں سے سنائے بھی کم دینے لگا ہے لیکن عمر کے اس پڑاؤں پر پہنچ کر بھی جس کے حوصلے نہ ہارے وہ بس حکمداز ہو سکتا ہے عمر ستتر سال لیکن یہ محض ایک آنکھڑا بھی کیونکہ ہمت نے ہار نہیں مانی تو کامیابی نے بھی آخر کار حکمداز کے قدل چل دی دسویں کی پرکشہ پاسکار اس شخص نے یہ ثابت کر دیا کہ ستتر کی عمر اس سے دگا نہیں پائی چھپن بار ناکامی سے چولی دامن کا ساتھ رکھنے والا ستاون بھی بار میں مازی مار گیا 1945 میں جال اور میں جن میں حکمداز ویشنرم نے 1912 میں پہلی بار دسویں کی پرکشہ دی پرکشہ کا ستر بار میر تھا پڑھائیں اچھی نہیں ہو پائی تھی سو حکمداز پہلی بار میں ہی فیر ہو گیا دسویں میرا خارم بڑا گیا ہنڈیا اسکول سے اس ٹرائم وہ باتی شاہ گئے ہمارے پرزانہ چارے پہلی بار فیل ہونے کے بعد حکمداز تھی 18 سال میں سرکاری نوکری لگ گئی ہر بار فیل ہوئے آخرکار 2019 میں سٹیٹ اوپن سے وہ دسویں کی پرکشہ سیکنڈ کلاس سے پاس ہو گئے اب حکمداز نے باروی میں پرویش لیا ہے اور اس کی پرکشہ کی تیاری میں جھٹے ہیں میرا لکھشہ یہ ہے کہ پڑھائی نہیں سوڑنے عیمت نہیں آنے یہ پرکشہ دینے گئے بارڈ میر اور بارڈ میر میں ان کو اس پرکشہ کے دوران سپلیمنٹی آئی اور پھیل ہوئے یعنی پانچ سال کے عمر رہی ہوگی اور دسویں کلاس یعنی پندرہ سال کے عمر میں یہ پھیل ہوئے ہیں سپلیمنٹی میں اور اس کے بعد آج تک لگاتا پرکشہ دینے کے بعد 75 سال کے عمر میں آپ دسویں پاس کرتے ہیں یہ ان کا سیٹیفیکٹ دسویں کا اور اب بھی جب آپ پینچنرس ہیں 77 سال کے عمر ہے آپ نے ان ہندی، انگریجی، اتھیا سماسسر اور رانیتی ویجیان ویسے سے باروی کا عویدت پتر سوائم پیدل چل کر آئے ہیں حکمداز کو روکنے والے کئی ملے لیکن ان کے مند نے کسی کی نہیں سنی اپنے حوصلے کے بلبوتے حکمداز نے دکھا دیا کہ جہاں چاہ